نیر بھائی نے میرا نام پکار دیا مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے آپ حضرات یہاں گوپر مقالہ نگار حضرات موجود ہیں ان سے مقالے سماعت فرمائیں گے اور ابھی وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور ابھی ہمارے حضرات مرسیہ خان حضرات جہاں پر تشریف فرما ہیں ان کو اعزاز سے نوازا جائے گا چونکہ میرا نام پکار دیا لہذا میں بس ایک بات آپ کی خطرت میں ارز کر دوں کہ دیکھئے یہ جو سیمنار ہو رہا ہے اس وقت یہ حضرت میر انیس اور حضرت مرزا دبیر ان کے نام نامی سے ہے ان کی خدمات کے تعلق سے ہے اور یہاں پر مرسیہ خان حضرات تشریف فرما بس میں ایک بات آپ کی خطرت میں ارز کر دوں کہ حضرات ذکر تو سب ہی کرتے ہیں سب ذاکر اہل بیت ہیں جو بھی اہل بیت کی مدھا کرے جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے جو بھی اہل بیت کا نام لے وہ ذکر ہے ذکر ہے کرنے والا ہے ذاکر ہے لیکن مرسیہ خان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور اس کا ردبہ بہت آلہ ہے اس لیے چاہے کوئی بھی ان کا ذکر ان کی مدھا کرنے والا ہو وہ ترازو کے ایک پلے میں ہے مرسیہ خان دوسرے پلے میں ہے اس لیے کہ مرسیہ خان ہی وہ ہے جس نے امام کی میفل میں امام کی مجلس میں امام کی موجودگی میں امام کے سامنے زیب ممبر ہو کے مرسیہ پیش فرمایا ہے لہذا میں سلام کرتا ہوں مرسیہ خان حضرات کو جن کا مرتبہ بہت بلند ہے وہ واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ آٹھویں امام کی مجلس ہے جنابِ دیبل تشریف لائے ہیں دیبل سرے ممبر ہیں امام فرش پر تشریف فرما ہیں ذکر ہو رہا ہے مسائب ہو رہے ہیں مرسیہ خان مرسیہ پیش فرما رہا ہے اور امام سمات فرما رہے ہیں بہت شکریہ مرسیہ خان مرسیہ